سکرمین کا جناب اتنا بڑا مجلسوہ یہاں پر لگا ہوگا ہے ٹرافک بہت زیادہ ہے یہاں پر اور ایک دو دفعہ ماری ٹکر بھی ہوگی دوسری کشنیوں کے ساتھ رشوانی کے وجہ سے جناب تھوڑی دیر بعد کوئی نہ کوئی سامنے آ جاتا ہے السلام علیکم اللہ علیہ وسلم میں نے زبان شاہد اور آپ کے ساتھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل زبان شاہد ویلو آج ہا جناب عید کا دوسرا دن اور پاکستان میں جناب آج ہوا پہلے دن تو یقیند آپ لو پاکستان میں آج قربانی میں مصروف ہوں گے اور کل کے دن میں بھی قربانیوں میں مصروف ہوں گے اور تقریباً یہاں پر بھی جناب آج قربانیوں کی ہی گہمہ گہمی لوگ جناب جو پہلے دن نہیں کر سکتے وہ آج جناب کر رہے ہیں جناب کل کر لی تھی آج جناب وہ اس گوشت کو میٹ کو جناب انجوائے کرنے کے لیے لوگوں نے پارکوں کا روح کر لیا ہم بھی پہلے دن ہی کروانی سے پی ہو گئے تھے اور ہاں جناب وہ گوشت ہوں ہے وہ ہم اس کو انجوائے کرنے کیلئے ہیں جناب بریانی کی شکل میں جناب بریانی میں ڈالا ہے جناب بیو کو تو اس کو کھانے کیلئے ہم جناب پارک میں آگئے ہیں تو یہ دیکھیں جناب یہ بہت ایک پچھوٹ پارک ہے ہمارے گھر سے کافی دور ہے لیکن اپنی بیوٹی کی وجہ سے جناب بورے شہر میں مشہور ہیں لوگ یہاں پر جناب آتے ہیں کھانا بانا بڑا کے ٹکٹ میں آتے ہیں وہ جناب پتوان لے کر آتے ہیں ہم بھی جناب آئے ہیں اور ہم نے بھی جناب یہاں پر اس سر سبز اور تازہ گھاس پر تھنڈی گھاس پر جناب اپنا تخت سجا لیا ہے اور بیٹھے ہیں جناب کھانا کھائیں گے اور آپ کو جناب بیدار کراتے ہیں کہ میں نے بریانی کیسی بنایا ہے تو جناب یہاں سے کھانا کھانے کے بعد جو ہے ہم اس پارک میں جو ہے جناب وہ تھوڑا سا گھومیں گے بچوں کو گھمائیں گے اور آپ کو بھی دکھائیں گے جناب یہ پارک کتنا خوبصورت اور حسین ہے یہ دیکھ جناب یہ پارک میں جناب یہ درہ پر انچونڈ ہے اور ہمارے نائے مامی جناب جو فیملیاں لوگ ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں میوزک آن ہے ڈانس ہو رہا جناب یہ ہے ہمارے پاس ہی ہے گا فریقہ کی ایک فیملی ڈانس کر رہا ہے لوگ ہم نے اپنا دسترخان بریانی کھولی ہے بریانی یہ دیکھ جناب یہ بیف بریانی ہے اب یہ بچ ہم نے اپنے پھر سے جب وہ نیچے بچھانے کے لیے کوئی چیز وہ نہیں لے گئے بھول گئے ہیں لیکن کوئی باز نہیں گھاس جناب ایسی شاندار ہے کہ وہ کافی ہے جناب تھنڈی تھنڈی گروبانی کے گوشت کی ان کا بھی خوشبو آگئی ہے جناب بلیاں ہمارے پاس آگئی ہیں اور ہم سے ڈیمانڈ کریں کہ ہم کو جناب گروبانی کی حصے میں سے ہمارا حسن چھار ہوں جناب پارک میں جناب گرین وی کے علاوہ جو تلچسپ چیز ہے وہ یہاں پر جناب ہے یہاں پر جناب ایک بہت بڑی جھیل ہے یہ دیکھیں جناب یہ جھیل اس جھیل میں کشتیاں چلتی ہیں جھیل کا جو ایک بڑا حصہ ہے وہ جناب اس طرف ہے دیکھیں اور ایک چھوٹا حصہ جناب بریج کے اس طرف ہے لیکن اس طرف جناب جو ہے وہ کشتیاں نہیں چلتی اس طرف جھیل کے اندر بڑھیں بغیرہ تیبتی ہیں اور اس کا کنارہ بہت خوبصورت ہے گرینری ہے لوگ بیٹھ کے جناب یہاں پر پکنک بناتے ہیں کھانا بانا کھاتے ہیں اور اس طرف جو ہے یہ دیکھیں اس طرف جو ہے جناب یہ کشتیاں چلتی ہیں جام ہونے والی اور شام ہونے سے پہلے پہلے جو ہے وہ میں بچوں کو جناب انجوئے کروانا چاہتا ہوں یہ جناب اس جھیل کی طرف آنے والا ہے یہ خوبصورت بچے جناب سائیکلنگ کر رہے ہیں اور جھیل میں بطخے بغیرہ بھی جو ہے وہ تیر رہی ہیں بارد کافی خوبصورت ہے اور بڑی جناب ہوا بھی بڑی یہ موڈیٹ قسم کی ہوا ہے جناب گرمی ہے اور شام کے وقت میں ایسے ہوا چل گئی ہوتا ہے جناب بڑے جناب لوشے آتے ہیں بڑا مزا آتا ہے یہ دیکھیں ہم جناب اس جھیل کی طرف جا رہے ہیں اور اس جھیل میں جہاں پر ٹکٹیں ملتی ہیں ہم وہاں پر جا کے جناب ٹکٹیں لیں گے بچے بہت جناب ایکسائٹڈ ہیں میں نے صبح ان سے جناب وعدہ کر لیا تھا کہ ہم ایک ایسے پاک میں جائیں گے جہاں پر جناب ہم بوٹنگ کریں گے تو وہ صبح سے جناب بڑے جو ہے وہ خوش تھے اور چونکہ گھر میں ایک کام ہم نے چھیڑا ہوا تھا کام یہ تھا کہ گھر میں جناب نے ایک سوڑا بوس کو پینٹ پینٹ کا کام تھا وہ کر رہا تھا تو وہ کام ہم نے بیچ میں چھوڑ کے بچوں کو لے کر پیادے کی مطابق یہاں پر آنا پڑا اور کچھ اپنا بھی جناب دل کر رہا تھا کہ کہیں جا کہ کچھ ڈھنڈا میٹھا کیا جائے اور جناب ہم جناب اس جھیل کے اس طرف آ گئے ہیں اس بینک پر آ گئے ہیں جہاں پر جناب ان کشتے کی ٹکٹیں ملتی ہیں ہم پر ٹکٹیں لیں گے اور جناب کشتی میں بیٹھے ہیں اور کشتی میں بیٹھ گئے ہیں آپ اس جھیل کا نظارہ آپ کو کرواتے ہیں لو جی آپ کی جناب ملاقات کروانی ہے ایک ہیرو سے اس ہیرو کو جناب آپ بے شمال دفعہ دیکھ چکے ہوں گے اگر بڑاپے میں نہیں تو بچ پانے میں جناب آپ نے اس کو بے شمال دفعہ دیکھا ہوگا کہ وہ کس چیز کا ہیرو ہے اور وہ کیا کرتا ہے جناب بڑا ہی سرپرائزنگ اس طرف جناب ایک ہیرو ہے یہ سپائیڈر مین گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے اور جو سب سے بڑا ہیرو ہے وہ ہے جناب یہاں پر اس کو دیکھ کے جناب اس کے قد کاٹ کو دیکھ کر آپ جناب اٹرنے والے ہیں وہ ہے جناب یہ جناب شروع کرتے ہیں جناب ایک دو تھی یہ ہے جناب پاؤں سے شروع ہوگا جناب اس ہیرو کا تعرف اور آپ اس کو پہچاند پائیں گے جب آپ جناب کیمرا پہنچے گا اس کے لاکی نوک تک یہ ہے جناب وہ ہیرو سپائیڈر مین سوری سپر مین سپر مین کا جناب اتنا بڑا مجسمہ یہاں پر لگا ہوا ہے بہت بڑا مجسمہ جناب یہ ایک بیلڈنگ کی ایک اچھی خاصی بڑی بیلڈنگ جو ہے وہ جتنا یہ جناب اس کا قد ہے اور اس پارک میں جناب یہ لگا ہوا ہے اور بڑا خوبصورت لگتا ہے اور اس پارک کا جو سنبل ہے وہ ہے بھی یہ دو اگر اس پارک میں جو آنے کا اگر کوئی کہتا ہے تو اس پارک کا تعرفی یہ ہے کہ سوپر مین والا پارک اس پارک میں جناب ایسے دو سے چھوٹے موٹے کریکٹر جو فلموں والے ہیں وہ یہاں پر جناب لگے ہوئے ہیں نصد ہیں سپائیڈر مین بھی ہے اس کے علاوہ جناب یہاں پہ وہ جو چارلی مستر بین چارلی اس کے علاوہ جناب بٹ مین ایسے بہت سے کریکٹر جناب یہاں پہ لگے ہوئے ہیں یہاں پہ لگ سکتے ہیں جناب چلتے ہیں یہاں کشتیوں کی طرف یا کشتی کا ٹکٹ لیتے ہیں ہم آگے جناب جگہ پہ جہاں سے ٹکٹ سمیلتی ہیں جناب وہ تھوڑا سا یہاں سے اس جھیل کے دوسرے کنارے پہ جہاں پہ ہمیں پہنچتے پہنچتے بھی جو ہے وہ دس منٹ لگ سکتے ہیں تو ہم نے جناب غلط راستہ اختیار کر لیا تھا جس کی وجہ سے ہمیں اب دس منٹ لیٹ ہونا پڑے گا کشتی ہیں تو کافی فارق کھڑی ہیں دیکھیں جناب یہ جناب یہ جناب ایک قلعہ بنایا ہوا یہاں پر تو یہ جناب یہاں پہ ایک وہ گھر بنایا ہوا ہارر ہاؤس تو ان چیزوں کو چھوڑ کے جناب ہم بڑھ رہے ہیں آگے جناب کشتی رانی کی طرف بوٹنگ کی طرف کیونکہ شام اگر ہوگی تو پھر کشتی رانی جو ہے وہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں یہ اندھیرے میں لو جناب فائنلی ہم جناب بوٹ میں پیٹھ چکے ہیں جناب اللہ اللہ کر کے پہنچے کیونکہ شام ہوریت نے اندھیرہ پھیار رہا تھا تو جناب ابھی ہم جناب بوٹ میں پیٹھ چکے ہیں بچوں کو انجوائے کروا رہے ہیں یہ دیکھیں جناب ہم اس پول کے نیچے سے گزریں گے یہ دیکھیں جناب اس پول کے پول سے گزرنے کا ایک اپنے ہی مزہ ہے لوگ اس پر سے جناب گزر رہے ہیں بچے علماء پہلی دفعہ جناب ہم جناب کو تجربہ ہو رہا ہے کہ میں کشتی لے جناب پول کے نیچے سے گزر رہا ہوں ٹرافک بہت زیادہ ہے یہاں پر اور ایک دو دفعہ ہمارے ٹکر بھی ہوگی دوسری کشتیوں کے ساتھ وجہ یہ ہے کہ یہ جھیل یہاں پر جناب تھوڑی سی تنگ ہے آپ کیسے سوڑی ہے ایک نہر کی شکل میں ہے تو جھیل چونکہ کافی بڑی ہے اور کہیں سے بہت زیادہ جو ہے وہ یہ وسیح ہے کھلی ہے کسی دریا کی طرح اور کہیں سے جنابی ہے نہر کی شکل اکتیار کر جاتی ہے تو ہم جناب اسی حصے میں جہاں جنابی ہے جھیل تھوڑی سی سنگ ہے اور کشتیاں جو ایک دوسرے سے ٹکراتے لیکن یہ کشتیاں جو ہے وہ کیونکہ بہت زیادہ خطرناک نہیں ہے لیکن کہ ایسی نہیں ہے کہ ٹکرانے سے اُلٹ پڑ جائے تو بہت ہی کشتیاں اور اس کے علاوہ جو اس کا جو جھیل کا بیٹ ہے یہ دیکھتے ہیں آپ کو نظر آلگا کہ یہ یہ سبز ہے بلو ہے اور اس میں پانی وہ تھوڑا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جناب پانی اس پر کم ہونے کا کی وجہ سے جو ہے جو ہم نے کسی کسی کی جو جو لاکھ جیکٹس ہیں وہ بھی نہیں پہنی ہوئی بچوں کے بھی نہیں پہنی ہوئی کیونکہ جھیل دینجرس نہیں ہے تو بڑی مشکل جناب گھوڑے گھوڑے اس کے جناب پانی ہے تو کسی کسی کو کوئی رسک نہیں ہے تو اب کچھ چاہے تو جناب یہاں سے جھیل میں اتر بھی سکتا ہے تو لوگ جناب بغیر کسی خوف سے جو ہیں یہاں پہ انجوائے کر رہے ہیں تو اس لئے اس سے پہلے بھی ہم ایک پارک میں اسی جو ہے وہ کشتی وہ چلا چکے ہیں جو ہے وہ چلا چکے ہیں لیکن وہ جو بوٹ تھی بہت زیادہ وہ جیل تھی وہ جیل تھی اس کا پانی جو ہے وہ کافی گہرا تھا ہمارے سامنے اس کے دیوار آگی تھی تو ہم اس کو بھی بیک گیر لگا رہے ہیں بیک گیر لگا گی ہم اس کو جناب لیفٹ موڑیں گے اور یہ دکھے چھیل کے ایک کنورو پہ جناب جناب یہاں پہ خوبصورت یہاں پہ کیفز بنی ہوئے ہیں لوگ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں کسی طرح لوگ جناب کسی وہ ون ویلروں کی طرح جناب کٹ سمار رہے ہیں جناب اور انجوائے کر رہے ہیں ہم بچے بھی انجوائے کر رہے ہیں جناب اور ہم بھی انجوائے کر رہے ہیں ہوا بڑی ماشاللہ پیاری چل رہی ہے ہنڈی ٹھنڈی سی بڑی جناب محسول کر رہی ہے طبیت کو جناب بنا طبیت خوشبار ہوگی جناب اس شام کی اس پروگرام سے شکر ہے جناب ہم یہ غروب ہونے سے پہلے پہلے ہم آگے پہنچ گئے ٹکٹ لے کے کسٹیو میں بیٹھ گئے ورنہ جناب پروگرام جو ہے وہ گڑ جاتا ہے رشوانی کے وجہ سے جناب تھوڑی دیر بعد کوئی نہ کوئی سامنے آ جاتا ہے مقابلے پر اتر آتا ہے تو ہم نے جناب آفیت اور ہماری شرافت جسی کو سامنے آتا ہے ہم بھی جناب اس کو ٹکر دینے کی بجائے جو ہے جو پیچھے ہو لیتے ہیں جاؤں نہیں چاہتے کہ جناب اگر جیل گہری نہیں ہے تو یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ہمارے پاس ٹائم ہے آدھے گھنٹے کے بعد ہم نے کسٹی کنارے لگا دینا ہے اور مالکوں کے سانیوں کے حوالے کر دینا ہے لو جی آج کا بھی لوگ اور یہ بھارک اگر آپ کو پسند آیا ہو تو آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور آپ کی نیر بھانی ہے جناب ایک دہابیر اید مبارک کے نارے کے ساتھ اید مبارک